مرگ اسیر کی نصیحت چلیے آج کی اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سبخ نمبر تیرہ مرگ اسیر کی نصیحت اس کے شاعر ہیں پنڈیت دیاشنکر نصیم پہلی بات ایک شکاری نے خرگوش پکڑا اتنے میں اسے جھاڑیوں میں دوسرا خرگوش نظر آیا اسے دیکھ کر شکاری کا دل للچایا اور اس نے دوسرے خرگوش کو بھی پکڑنا چاہا اس لالچ میں اس کے ہاتھ سے پہلا خرگوش بھی چھوٹ گیا سچ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے بزرگو نے کہا ہے جو سارے کا لالچ کرتا ہے وہ آدھے سے بھی ہاتھ دو بیٹھتا ہے اسی خیال کو زیل کی نظم میں بیان کیا گیا ہے جان پہچان پنڈیت دیاشنکر نصیم اٹھرہ سو گیارہ میں لکھناؤں میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام گنگا پرشاد کول تھا نصیم نے اردو اور فارسی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اپنے زمانے کے مشہور شاعر خواجہ حیدر علی آتش کی شاگردی اختیار کی نصیم نے مسنوی کے علاوہ غزل اور دیگر اصناف میں بھی تباہ آزمائی کی گلزار نصیم ان کی مشہور مسنوی ہے جس میں سے زیل کی نظم لی گئی ہے اٹھرہ سو ترتالیس میں بتیس سال کے عمر میں ان کا ادخال ہو گیا یہاں ہم نے دیکھا ہے پنڈیت دیاشنکر نصیم کے بارے میں جان پہچان ان کی مشہور مسنوی ہے گلزار نصیم یہ نظم اس میں سے ہی لی گئی ہے مسنوی یعنی طویل نظم کو کہتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں مرغِ اسیر کی نصیحت ایک مرغ ہوا اسیر سیاد دانا تھا ہو تائر چمنزاد ایک مرغ ہوا اسیر سیاد دانا تھا ہو تائر چمنزاد بولا جب اس نے باندھے بازوں کھلتا نہیں کس تمہ پہ ہے تو بیچا تو ٹکے کا جانور ہوں گر زبا کیا تو مشتے پر ہوں پالا تو مفارخت ہے انجاب دانا ہو تو مجھ سے لے میرے دان بازوں میں نہ تو میرے گیرابان سمجھاؤں جو پند اسے گیرابان سن کوئی ہزار کچھ سنائے کیجئے وہی جو سمجھ میں آئے خواب ہو تو کیجئے نہ غفلت عجز ہو تو ہاریے نہ حمد آتا ہو تو ہاتھ سے نہ دیجئے جاتا ہو تو اس کا غم نہ کیجئے تائر کے یہ سن کلام سیاد بندہ مو ہوا غلام سیاد بازوں کے جو بند کھول ڈالے تائر نے تڑپ کے پر نکالے ایک شاق پہ جا چہکے بولا کیوں پر میرا کیا سمجھ کے کھولا ہمت نے میری مجھے اڑایا غفلت نے تیری مجھے چھڑایا دولت نہ نصیب میں تھی تیرے تھا لانی ہاں شکم میں میرے دیکھ کر سیاد نے دلاسا چاہا پھر کچھ لگائے لاسا بولا وہ کہ دیکھ کر گیا جان تائر بھی کہیں ننگلتے ہیں لال عربہ بے غرض کی بات سن کر کر لیجئے یک با یک نباور ایک مرغ ہوا اسیر سیاد دانا تھا وہ تائر چمنزاد آئیے اب دیکھتے ہیں اشار کی تشریح ایک مرغ ہوا اسیر سیاد دانا تھا وہ تائر چمنزاد یہاں مرغ سے مراد ایک پرندہ ہے ایک پرندہ اسیر یعنی کہ خید سیاد شکاری شکاری کے شکار میں ایک پرندہ آ گیا دانا تھا وہ تائر چمنزاد یعنی کہ وہ دانا یعنی اخل مند وہ تمام پرندوں میں بہت اخل مند تھا تائر یعنی پرندہ ڈولا جب اس نے باندے بازو کھلتا نہیں کس تمہ پر ہے تو پرندہ جب خید میں آ گیا اور شکاری اس کے بازو باندنے لگا تب اس نے اس سے اپنی بات کرنا شروع کی تمہ یعنی لالچ بیچا تو ٹکے کا جانور ہوں گر زبا کیا تو مجھتے پر ہوں اگر تُو نے مجھے بیچا تو میں ٹکے کا یعنی کہ بلکل نہ کرایا بہت کم خیمت کا جانور ہوں اور اگر تُو مجھے زبا بھی کرے گا تو مجھتے پر یعنی کہ بس مٹھی بر پر ہی تجھے حاصل ہوں گے مجھے کچھ گوش وغیرہ نہیں ملے گا پالا تو مفارخت ہے انجام دانا ہو تو مجھ سے لے میرے دام اگر تُو نے مجھے پالا بھی تو مفارخت یعنی کہ جدائی یہی اس کا انجام ہوگا اور اگر تُو اخل مند ہے تو مجھ سے میرے دام لے لے بازو میں نہ تُو میرے گرہبان سمجھاؤ جو پند اسے گرہبان پرندہ کہہ رہا ہے شکاری سے کہ تُو میرے بازو میں گرہہ مت بان یعنی اسے گیٹ مت بان اور پند یعنی نصیحت میں جو نصیحت تُجھے کر رہا ہوں اسے گانڈ باندھ لے اسے یاد رکھ لے سن کوئی ہزار کچھ سنائے کیجئے وہی جو سمجھ میں آئے اس میں بہت بڑی بات پرندہ نے کہی ہے کہ ہزار بات بھی انسان کو سن لینی چاہیے لیکن کرنا وہی چاہیے اگر آپ خابو میں ہو ہر چیز کے تو آپ کبھی غفلت نہ کیجئے اور اگر آپ مجبور ہیں تو ہمت مت ہاریے آتا ہو تو ہاتھ سے نہ دیجئے جاتا ہو تو اس کا غم نہ کیجئے اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے آپ کسی چیز پر خابو رکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے جانے نہ دیجئے اور اگر کوئی آپ کے ہاتھ سے چیز چلی گئی ہے تو اس کا غم نہ کیجئے تائر کے یہ سن کلام سیاد بندامو ہوا غلام سیاد پرندے کے اس طرح سے یہ نصیحتیں سن کر شکاری بہت اس کا عصیر ہو گیا شکاری اس کو پسند کرنے لگا یعنی وہ اس کا غلام بن گیا بازو کے جو بند کھول دالے تائر نے تڑپ کے پر نکالے جب شکاری نے اس کے بند بازو کی کھول دیئے اور پرندہ پھڑ پھڑانے لگا ایک شاخ پہ جا چہکے بولا کیوں پر میرا کیا سمجھ کے کھولا اور موخہ پاتے ہی جیسے ہی اس نے گراہ کھولی اس کی شکاری نے پرندہ آسمت کی طرف اڑ کر ایک درخت پر جا بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ کیا سمجھ کر تم نے مجھے کھولا ہے ہمت نے میری مجھے اڑایا غفلت نے تیری مجھے چھڑایا پرندہ اسے کہنے لگا کہ میری ہمت نے مجھے اڑا دیا ہے اور تیری غفلت نے مجھے چھڑانے میں مدد کی ہے دولت نہ نصیب میں تھی تیرے تھا لال نہا شکم میں میرے پرندہ اس شکاری کو کہنے لگا کہ تیرے نصیب میں کوئی دولت نہیں تھی کیونکہ لال یعنی کہ ایک لال رنگ کا ہیرہ میرے پیٹ میں شکمی یعنی پیٹ میرے پیٹ میں ایک لال رنگ کا ہیرہ چھپا ہوا تھا دے کر سیاد نے دلاسا چاہا پھر کچھ لائے لاسا جب سیاد کو شکاری کو معلوم پڑا کہ اس کے پیٹ میں ایک خیمتی ہیرہ ہے تو اس نے دوبارہ سے اسے لال رنگ دینی چاہی لیکن اس کا کچھ اثر نہیں ہوا بولا ویو کہ دیکھ کر گیا جال تائر بھی کہیں نگلتے ہیں لال اس نے کہا شکاری نے کہ یہ سب دھوکے بازی ہے پرندے بھی کہیں کوئی ہیرہ نگل سکتے ہیں کیا ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی اپنے غرص کی بات کرتا ہے اس پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یہ بات پرندے نے اسے بتائی ہے یہ ہے مرغ اسیر کی نصیحت خلاصہ کلام ایک دفعہ ایک پرندہ شکاری کے جال میں فز گیا اس نے نکلنے کی خوب تدبیریں کی مگر کامیاب نہ ہوا آخر اس پرندے نے اپنی باتوں سے شکاری کا دل جیت لیا اس نے شکاری سے کہا کہ تُو نے مجھے خید تو کر لیا مگر تُو مجھے بیچ پائے گا نہ زبا کر پائے گا کیونکہ میں بہت چھوٹا ہوں میں مٹی بھر پرو والا ہوں مجھ میں گوشت وغیرہ تجھے نہیں ملے گا پھر پرندے نے شکاری کو کچھ نصیحتیں کی جن کو سن کر شکاری کا دل پسیج گیا اور اس نے پرندے کے پر کھول دیے پرندے کے پر کھولتے ہی وہ اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا اور کہنے لگا کہ غرض مندوں کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے دیکھ لے میرے پیٹ پہ ایک خیمتی لال ہے لال یعنی کہ ہیرہ سرخ رنگ کا ہیرہ اسے لال کہا جاتا ہے اسے حاصل کرنے سے تُو محروم رہا بعد میں شکاری نے اسے دوبارہ پکڑنا چاہا مگر وہ پرندہ اس کے ہاتھ نہ آیا مانی و اشارات مرخ پرندہ اسیر خیدی سیاد شکاری چڑی مار دانہ جاننے والا چمنزاد چمن میں پیدا ہونے والا تمہ لالچ ٹکے کا یعنی بہت سستا مجھتے پر تھوڑے سے پر مراد زراسی جان مفارخت جدائی گراہ گان گراہ باننا اچھی طرح یاد کر لینا آجس بیبس کمزور ہاتھ سے دینا کھو دینا غلام ہونا خود کو کسی کے حوالے کر دینا لال سرخ رنگ کا ہیرہ شکن پیٹ لاسہ لگانا پرندوں کو پکڑنے کے لیے پھندہ لگانا مراد لالچ دینا جال کرنا دھوکہ دینا عرباب غرض غرض من ضرورت من باور کرنا یخین کرنا یہاں اس سبق کے تمام نکات مکمل ہوتے ہیں اس کے اگلے ویڈیو میں ہم حل کریں گے اس کے سوال جواب اس کے لیے ہمارے چینل 4G سکول کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرتے وقت آل پر پریس کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں چینل موسیقی